صدا پٹھے گی راجپٹا مہاتبہ گاندی جبالہ نہرو جنہ ایک ہی سنساں میں پڑھ کر گئے بیرشتر بن کر کے آئے تھے ایک ہی جگہ پر پڑھائی رکھائی کی انہوں نے وہ بیرشتر بنے انہوں نے آزادی دلائی انہیں کسی بھی طریقے سے کسی کا بھی سندھرز کرنا پڑھا ہوا تو وہ پیچھے نہیں ہٹھے ایک بیچھا دھارہ جس پہ پابندی لگائی اگر کسی نے پابندی لگائی تھی تو لوگ پر صدا پڑھے تھے جنہوں نے بیچھا دھارہ پہ پابندی لگانے کے کام کیا آج وہی لوگ جو دیش کیوں ایک کرنے کی بات کرنے ہیں وہ ہمیں اور آپ کو جاتیوں دھرم میں بات رہے ہیں اگر ہم جاتیوں دھرم میں بڑھ جائیں گے تو ہمارا دیش کیا ہوگا دنیا میں ہمارے دیش کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ ہم الگ لگ جاتی کے الگ لگ دھرم کے لوگ ایک ساتھ ایک دھردی پہ رہنے کا کام کرتے ہیں دیکھئے اکیلیش عادف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت کے مسلمانوں کا کا کوئی تعلق محمد الجنہ سے نہیں ہے جو بھارت میں آج مسلمان رہ رہے ہیں اور جو ہمارے باپ دادا تھے انہوں نے 1947 میں ہی فیصلہ لے لیا تھا کہ ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے ہم نے پاکستان کے 2 نیشن تھیوری کو ریجک کیا اور حقیقت یہ ہے کہ 2 نیشن تھیوری پہلے اس کی آباد کرنے والے ساور کرتے اس کے بعد محمد الجنہ تھے تو بھارت کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور 2 نیشن تھیوری کو ریجک کیا اور جنہ سے مارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اکیلیش یادف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کی بات کر کے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی طبخہ یا کوئی حصہ یا کوئی اوٹر اس سے خوش ہوگا وہ تو غلطی کر رہے ہیں ان کو اپنے ایڈوائزرز کو چینج کرنا چاہیے یا خود کو ان کو پڑھنا بھی چاہیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کے کریشن میں محمد الجنہ کا سب سے بڑا رول رہا ہے اب اس کے پیچھے کیا کیا ہے تاریخ میں جائیں گے تو بہت لمبی تاریخ جائے گی مگر یہ استعمال کرنا اور یہ کہنا ہے یہ تو اکیلیش یادف کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دوبارہ کوئی ہسٹورین کے پاس بیٹھ کر ہسٹری پڑھنے کی ان کو ضرورت ہے